میں تیری طرح رجول آیا اور میں مسلمان ہوں یعنی ہر کام میں جس میں تیری رضا ہو اس کی طرح میں رجول آیا اور میں مسلمان ہوں دل سے بھی مسلمان ہوں زبان سے بھی مسلمان ہوں اولئیک الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے ان پر ثواب دیں گے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں ان کی کوتاہیاں معاف کر دیں گے وَعَدَ السِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سچا وعدہ انہیں دیا جاتا تھا وہ وعدہ ضرور پورا ہوا آخرت میں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اور وہ جس نے اپنے ماباپ سے کہا مراد اس سے کوئی خاص شخص نہیں بلکہ ہر کافر جو قیامت کے دن اٹھنے کا منکر ہے اور والدین کا نافرمان ہے اور اس کے والدین اس کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور وہ انکار کرتا ہو سارے ہی کافر ایسے مراد ہیں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اور وہ جس نے اپنے ماباپ سے کہا اُفِلْ لَكُمَا اُف تم سے دل پک گیا تمہاری باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے میں تھک گیا میں تم سے بیزار ہوں یہ وہ بدنصیب ہے جو اپنے والدین سے اس انداز میں گفتگو کرتا ہے اَتَعِدَانِنِي أَنْ اُخْرَجَ کیا مجھے یہ وعدات دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِ حَلَنْكَ مُجھ سے پہلے قومیں گزر چکیں ان میں سے کوئی مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوا اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں یعنی اس کے ماں باپ مومن ہیں وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں وَإِلَكَ آمِنِ تیری خرابی ہو ایمان اللہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ مرد زندہ فرمائے گا وہ وعدہ سچا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں یہ باتیں تو پچھلے لوگوں کی کہانیوں کی طرح غلط ہیں یا بیکار اور فضول چیزیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک اُلَائِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی فِي أُمَ مِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنسِ ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے جن اور آدمی یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بربادی لکھی جا چکی ہے اِنَّهُمْ قَانُ خَاسِرِينَ بے شک وہ زیاکار تھے خسارہ اٹھنے والے تھے وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں ہر ایک چاہے مومن ہو یا کافر اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں یعنی منازل اور مراتب ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن جنت کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور جہنم کے درجات پست ہوتے چلے جاتے ہیں تو جن کے عمل اچھے ہوں وہ جنت کے اوچھے درجے میں ہوں گے اور جو کفر اور گناہ میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے یعنی مومنوں اور کافروں کو فرما برداری اور نافرمانی کی پوری جزا دے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظُلْم نہ ہوگا وَيَوْمَ يُعْرَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنِيَا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور انہیں برد چکے استعمال کر چکے یعنی لذت اور عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا اب تمہارے لئے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا ابان مفسرین کا قول ہے کہ تو یہ بات سے قوائے جسمانیہ اور جوانی مراد ہے معنی یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر اور گناہ میں خرج کر دیا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ تو آج تمہیں اس ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا سزا اس کی کہ تم زمین میں ناک تکبر کرتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے نافرمانی کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیغ فرمائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے لذات دنیاویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی یعنی جب یہ آیت غریبہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو زلیل کیا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے دنیا میں دنیاوی لذتیں اختیار کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی بھی دو دن برابر نہ کھائی ایک دن کھانا کھاتے دوسرے دن بھوکا رہتے یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا دولت سرائے اقدس میں گھر مبارک میں آگ نہ جلتی تھی چند خجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سورِ احقاف کا دوسرا کو مکمل ہوا رب العالمین ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں براہیاں ایوب گناہوں کی عادتیں غفلت کو رب العالمین دور فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی سلامتی نصیب فرمائے ساری بیماریاں